بھائیوں یہاں پہ دیکھیں ائر فورس نیوی کے لیے ہم یہاں پہ فیجکس لائے ہیں تو آپ کو پہلے کونسپٹ بتایا جائے گا اس کے بعد میں پریکٹس چلے گی پورے پورے جتنے بھی کوششن ہیں آپ کے سامنے یہ پورے پی وائی کیو ہیں پریویس ائر کوششن ہیں مطلب یہ کہ ایسی پرکار کے ہی کوششن آپ کو ایکجام میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کا ایکجام جو ہے ائر فورس کا اگر ایکجام دیکھا جائے تو یہ لگ بھگ اٹھارہ جنبری سے سائد اسٹارٹ ہونے والا ہے دو ہزار تئیس مطلب انٹیک جو ون ہے تو وہ آپ کا اٹھارہ جنبری سے اسٹارٹ ہونے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کے اس پی ڈی ایف کو اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ٹیلی گرام جوائن کریں گے لنک ڈسکیپسن میں ٹیلی گرام کا ہے تو وہاں آپ کو پی ڈی ایف آپ کو سب ہی کوششنوں کی پی ڈی ایف آپ کو ملنے والی ہیں تو ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا کوششن ہے جیسے کی تو اس پرکار کے کوششن میں ایک چیز سمجھئے گا یہ ریشیو کا مطلب کیا ہوتا ہے بلکن بیسک سے آپ کو بتایا جائے گا جیسے یہ ریشیو سب آپ کے سامنے آ گیا اب آپ کو کرنا کیا ہے اس چیز کو سمجھئے جیسے آپ کو بولا the ratio of dimension formula of long constant and moment of inertia moment of inertia کا جو dimension کا ratio ہے وہ کس کے برابر ہوگا آپ کے سامنے چار آپسن دیا ہوا ہے تو اس پرکار کے کوششن کے لئے آپ کو ایک چیز یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر پلانگ constant کی بات کرتے ہیں تو ایک formula ہوتا ہے e is equal to h new ہوتا ہے e is equal to h new تو h is equal to e upon new ہوتا ہے e upon new ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو h یہاں پہ پلانگ constant ہے تو پلانگ constant کا ratio اور پوچھا ہے moment of inertia کا تو پلانگ constant کس کے برابر ہے e upon new کے برابر ہے e upon new کے برابر ہے اور upon کرنا ہے moment of inertia moment of inertia ہوتا ہے ایم آر اسکوائر کتہ ہوتا ہے ایم آر اسکوائر جب آپ اس کا ڈیبائیڈ کریں گے جب آپ اس کا ڈیبائیڈ کریں گے آپ اس کو اچھے سولو کریں گے تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کیول جو فریکونسی ہے وہ آپ کی بچے گی باقی سب ہی کٹ کٹ جائیں گے تو کلیر ہوئی آپ کی بات تو اس کوششن کا انسر آپ کا فریکونسی ہونے والا ہے تو ریشو کا مطلب یہ ہے کہ جو جو آپ کو کو دیا ہو جیسے پلانگ کونسٹے لے لو اور اپون کر دو جو نیچے دیا ہو جیسے مومنٹ آف انرسیا دیا ہوا ہے تو ان کے فارمولا لکھ دو دو اور جس کے بھی برابر آے گا تو وہی آپ کا انسر بن جائے گا تو فریکونسی آپ کا آنسر بن جائے گا فریکونسی آپ کا آنسر بن جائے گا جب اسے آپ سولو کریں گے اس فارمولا کو آپ کے سامنے فریکونسی آ جائے گی کوئی دکت آپ کو اس کوششن میں آنگے بڑھتے ہیں آنگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ dimension فاسمولہ پوچھ رہا ہے تو دیکھیں اس کا تھوڑا سا make up کیا ہوا ہے یہاں پہ اگر c equal to one upon under root epsilon not e not آپ نے پڑھا ہوگا جو کی light کی velocity ہوتی ہے اور اسی کی برابر ہم تین گھنے دس کی پاور آٹھ لکھ سکتے ہیں یہ light کی velocity ہوتی ہے اور جب velocity ہی ہے میرے بھائی مطلب اس کا پورے کا جو dimension ہے وہ ہوگا lt minus one lt minus one ٹھیک ہے دیکھے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں lt minus one ٹھیک تو یہ آپ کا dimension ہو جائے گا اگر اس پورے کا پوچھتا تو اس نے کیا کیا ہے کہ جو one upon epsilon not والا ہے یہ under root epsilon one upon epsilon not one upon جو لکھا ہوا ہے تو اس کو under root کے ساتھ ساتھ اوپر لے گیا جیسے ہی اوپر لے گیا تو یہ ہو گیا mu not epsilon not کی power مائنس ایک بٹا دو تو مطلب ڈائریکٹ آپ سے نہ پوچھ کے آپ کو میک اپ کر کے دے دیا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ اس کا میک اپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس پرکار آئے گا جب اس پرکار آئے گا تو کیا ہو جائے گا lt minus one جو بیلو سیٹی کی یونٹ ہوتی ہے اے dimension ہوتا ہے وہی اس کا dimension ہونے والا ہے تو کونس اپسن کریکٹ ہوگا جو ہمارا d اپسن ہے وہ بلکن کریکٹ ہو جائے گا وہ بلکن کریکٹ ہو جائے گا کیا کلیئر ہوئی بات تو چوتھا اپسن آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹیلی گرام کے لئے آپ چینل جوائن کر لیجئے گا ٹیلی گرام چینل لنک بات کے بعد بتا رہا ہوں چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آپ کے لئے یہاں پہ جو 18 جنوری کو پیپر ہے اس کے پہلے تک اتنے سارے پرکٹیس سٹ آپ کو فیجکس کے اور مہت کے ملنے والے ہیں یہاں پہ اور بیت کونسپٹ کے ساتھ میں ٹھیک ہے پورے پی و آئی کیوں ہونے والے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کا کلیئر ہوئی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ جائیے گا یہ کیا ہے بہت بہت انپورٹن کوششنیاں سے بنتا ہے اس کے بعد میں الیکٹرک ریجسٹنس کا آپ ڈائیمنسن پوچھا ہے تو چلیے بتائیے الیکٹرک ریجسٹنس کا ڈائیمنسن کیا ہوتا ہے یاد رکھے گا الیکٹرک ریجسٹنس کا ڈائیمنسن تید ہی آپ سے فارمول آتا ہے تو آپ ڈائیمنسن بتا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا آر برابر بھی اپون آئی ہوتا ہے بھی اپون آئی ہوتا ہے آر برابر بھی اپون آئی اور بھی ایک کلٹ ہوتا ہے ڈبلو بٹا کیو اور آئی تو لکھا ہے آئی کا آئی لکھا رہنے دو ٹھیک ہے تو ورک کا کیا ہو جائے گا ورک کا ہوتا ہے ایم ایل 2T-2 اپون ایک کس کا کیا کہتے ہیں آئی آئی کے کیو کو کیا لکھ سکتے ہیں آئی ٹی لکھ سکتے ہیں کیو ایجکلٹ ہوتا ہے آئی اور ٹی تو اگر آئی ٹی یہاں پہ کیو کے پاس میں رکھیں گے تو آئی اور آئی پہلے سے لکھا ہوا تھا تو آئی سکوائر ہو جائے گا آئی سکوائر ٹی ٹی کیا ہے ہاں پہ ٹائم ہے اب اس کو پورا سول کریں گے دیکھیں کتا ڈائمنسن آ رہا میں آپ کو دکھائے دے رہا ہوں ڈائمنسن کتا آئے گا جب آپ پورا اس کو سول کریں گے تو ایم ایل 2 T مائنس 2 تو لکھا ہے اور ایم پیر ہے تو ای 2 ہو جائے گا کرنٹ کا ایم پیر ہوتا ہے اور ٹی یہاں پہ ٹائم ہے تو ٹی 1 ہو جائے گا جب آپ اس کو پورا کو سول کریں گے تو دیکھیں گے کتا آج رہا ہے ایم ایل 2 T اور اوپر چل جائے گا نیچے والا یہ T اوپر جائے گا تو T مائنس 3 A مائنس 2 تو ایم ایل 2 T مائنس 3 A مائنس 2 تو کہاں پہ ہے ایم ایل 2 T مائنس 3 A مائنس 2 جو آپ کا جو آپ کا B اپسن ہے وہ آپ کا بلکن کریکٹ ہوگا کیا کو کلیئر ہوا کو کلیئر ہوا ڈیمینس 3 جو آپ کو ایک فنسنے والی ہے ایک یونیٹ سو کسٹن بنے گا ایک ڈیمینس 3 سو کسٹن بنے گا ٹھیک ہے تو اس چیپٹر سے آپ کے سامنے ڈیمینس 3 بننے والی ہیں سگنیفیکنٹ سی ڈیجیٹ آنے لگی ہیں کہ سگنیفیکنٹ ڈیجیٹ کیسے دیکھنا ہے تو اس کا آلق سے سپریڈ ویڈیو آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا کلیئر بھی بات یہ کسٹن بھی چلیئے اس کسٹن کو پڑھئے گا کسٹن لیندی دیکھ کے آپ اس کی اپمت کریے گا انپورٹن کسٹن ہے تو دیکھیں اس کسٹن کو کیسے آپ کو کرنا ہے اس پرکار کسٹن آپ کے پڑھانے پیپروں میں آ چکا ہے تو ایف ڈیمینسن آف دا فیجکل کونٹی اس گیون وائی دیس ٹھیک ہے ٹی کی پاور سی دے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جیسے مال لو فورس کی بات کرتے ہیں فورس کا ڈیمینسن ہوتا ہے ایم ایل ٹی مائنس ٹو یہ فورس کا ڈیمینسن ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں اگر اس پاور کو اس پاور کو اس سے کمپیئر کریں گے تو اگر پاور پاور دیکھو گے تو اے برابر یہاں پہ ایک آئے گا ایل برابر اگر ب کی بات کریں گے تو ب برابر ہی ایک آئے گا اور سی کی بات کریں گے سی برابر مائنس دو آیا مطلب اس کی پاور اے بی سی ایم ایل ٹی کی پاور ای بی سی ہے اور یہاں بھی ایم ایل ٹی میں ان کو کمپیئر کر آ گیا تو پاور پاور برابر ہو گئی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار آیا تو کیا فورس میں اس پرکار دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا ہے تو فورس کو کار دو مطلب فورس تو آ نہیں سکتا ٹھیک ہے اسی پرکار پریسر کی نکالیں گے اور پریسر کا چیک کریں گے ٹھیک ہے گا اب پریسر کا دیکھتے ہیں کیسے دیکھنا ہے اسی پاور سے اب پریسر کو کمپیئر کرو پریسر کو کمپیئر کرو پریسر گتا ہوتا ہے فورس اپون ایریا فورس اپون ایریا ایریا ایم ایل ٹی مائنس دو اپون ایریا کتہ ہوتا ہے L سکوائر مطلب سر M L اور A کے L سے A کے L کہتا مائنس 1 T مائنس 2 A برابر ہو جائے گا B برابر ہو جائے گا مائنس 1 اور C برابر ہو جائے گا مائنس 2 کیا آ رہا ہے 1 مائنس 1 مائنس 2 تو پریسر B آپسن بلکون آپ کا کریکٹ ہو جائے گا B آپسن آپ کا بلکون کریکٹ ہو جائے گا پاور بلکون یہی آنے والی ہے پریسر کے ڈائمینسن میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو پابر کے پر بتا دینا ہے الگ الگ جو ملٹی کی پابر الگ اے لکھی ہوتی ہیں ان کو اے بی سی کے فارم میں بتا دینا ہے اور کچھ بھی اس کوششن میں نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے بہت سیڈنڈ اس کوششن کو اسکیپ کر دیتے ہیں تو اس چیز کو آپ جاندر کیے گا اس پرکار اس کوششن کو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں گریبیٹیشنل یونیورسل کانسٹنٹ جو ہوتا ہے مطلب کیپٹل جی جو ہوتا ہے اس سے دو کوششن موسٹ انپورٹنٹ ہے پہلا کوششن اس کا پہلا کوششن بنتا ہے اس کی جو بیلو ہوتی وہ ہوتی سکس پوائنٹ سکس ٹیون انٹو دس کے پاور مائنس گیرہ نیوٹن میٹر اسکوائر اپون کی جی اسکوائر تو یہ آپ کے سامنے اس کی بیلو ہو گئی سب سے پہلی انپورٹنٹ ٹھیک ہے اب اس کا آپ کو ڈائمنسن دیا ہوا ہے تو آپ کے سامنے میرے بھائی میں کیا کر دیا ہوں میں آپ کے سامنے کیا فارمولا لکھ دیا ہوں مطلب یونٹ لکھ دیا ہوں تو آپ اس کا ڈائمنسن یاد کر لو ڈائمنسن اس کا نکال لو یہاں سے دیکھو جو نیوٹن میٹر اسکوائر لکھا ہوا ہے تو نیوٹن کا الگ لکھو ڈائمنسن مطلب نیوٹن مطلب فورس فورس کا الگ ڈائمنسن لکھو گئی گنا میٹر ہے تو ایل اسکوائر ہو جائے گا اور کیجی ہے تو ماس کا اسکوائر ہو جائے گا ہنہ آپ جس کو solve کروں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا آنے والا ہے اس question کا آپ کو comment box میں ضرور بتانا ہے جی کی جو ہے cgs unit بھی آپ بتا سکتے ہیں comment box میں cgs میں g کی کتنی value ہونے والی ہے کبھل آپ کو cgs میں آپ کو g کی value مت بتائیے کبھل آپ کو یہ بتانا ہے کہ cgs میں 10 کی power جیسی اس میں minus 11 آتا ہے تو cgs میں g میں capital g میں 10 کی power کتنی آتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے اب یہ لو یہ لو most important question پارسے کیجئے unit آپ پارسے کس کی unit ہے تو لڑکی کیا کرتے ہیں کہ دیکھو لکھا ہوا ہے پار اور الگ سے دیکھو گے تو لکھا ہوا ہے سکا سیاد رکھنا پارسے تو آپ یہاں سے time مت relate کر کے رکھ دینا یہاں سے time relate کرتے ہیں ان کا question غلط ہو جائے گا جو پارسے کھنا وہ unit of distance کی ہوتی ہے unit of distance کی ہوتی ہے دوری کی unit ہوتی ہے دوری کی unit ہوتی ہے تو باتیں clear ہو رہے ہیں باتیں clear ہو رہے ہیں پارسے کس کی unit ہے distance کی unit ہے distance کی unit ہے time کی نہیں ہے سب زیادہ student time لگا کے آتے ہیں یاد رکھنا time لگا کے آتے ہیں اس کے بعد میں آپ پہ two physical quantity five physical quantity جو آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں تو کس میں dimension formula کن کا کن کا same ہے آپ سنچیک کریں گے اور آپ بتا دیں گے کن کا کن کا dimension same ہے ٹھیک ہے تو چلی بتائیے اگر بات کرتے ہیں میرے بھائی اگر ای اپسن کی بات کریں گے energy density کیا ہوتی ہے energy density کا مطلب energy per unit volume مطلب energy مطلب ml2 t-2 energy کا dimension upon volume ہوتا ہے volume l cube اس کو solve کر لوگے تو آپ کے سامنے energy density کا unit آ جائے گا ایک چیزہ یاد رکھنا energy density direct آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ energy per unit volume کو energy density بولتے ہیں اس کا dimension الگ سے بہت بار آپ کی اگزام میں بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر بات کرتے ہیں کہ dielectric constant اور reflector index جو ہے نا یہ unit less ہوتے ہیں دونوں دونوں ہی unit less ہوتے ہیں b اور c دونوں ہی unit less ہوتے ہیں b اور c ہی unit less ہوتے ہیں مطلب b اور c کا unit تو بلکن same ہے کیونکہ دونوں unit less ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب unit less ہوتے ہیں تو کس option میں ہے میرے بھائی b c b c b c تو b c تو b اس میں ہے c اس میں ہے اس میں d ہے تو d ہو نہیں سکتا تو اس میں کیا بولا ہے p of the physical quantities میں same dimension ٹھیک ہے تو یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد میں energy density اور young modulus کا بھی برابر ہو سکتا ہے a اور d کیا آپ کو کہیں دکھ رہا ہے yes دکھ رہا a option میں a option میں اب young modulus کا کیا ہوتا ہے young modulus کا اپ ڈائیمینشن فارمولا دیکھیں گے تو وہ آپ force upon area والے فارمولا سے نکال لیجئے گا آپ کا آ جائے گا کوئی دکت نہیں ہے کیا clear ہوئی باتیں clear ہوئی تو young modulus اور energy density کا بلکن فارمولا برابر ہونے بالا ہے dimension تو آپ نکال کے چیک کر لیجئے گا آپ کے سامنے answer آ جائے گا چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی کیسا لگا ویڈیو آپ جرور بتائیے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو جادہ جادہ شیئر کریں گے exam تک آپ کو اسی پرکار کے بہترین question ملیں گے اب unit dimension کا یہ پہلا chapter تھا دوسرا chapter بھی آپ کو کل ملنے والا ہے تو ٹھیک ہے تو daily channel میں بنے رہیں daily آپ کو exam تک ویڈیو ملتے رہیں گے اور topic بائج آپ کو لگ بھگ 1500 questions آپ کو خرا دیے جائیں گے جو کہ آپ کے لیے most most important بننے والے ہیں ٹھیک ہے تو جاہند بلکن free میں سب کچھ ہے تو آپ جائیں گے telegram join join